موسیقی دراصل میں سمجھی شاہدہ آپ نراز ہیں ارے ہم نے آپ کو اسی وقت بول دیا تھا کہ ہم نراز نہیں ہیں لیکن اس وقت مجھے یہ ہی لگا تھا علی نرازگی تو رشتہ داری میں ہوتا ہے ہم تو ایک چوٹا سا ریکویسٹ لے کے آیا تھا تو آپ کا بابا نے سوتے بازی میں ڈال دیا کہ ہم نے ان کا بات نہیں مانا نا تو ہمارا بات کیوں مانے گا فیصل آپ بہت تیز ہیں بہت زیادہ تیز ہیں ہم نے بڑا کھل کے بات کیا اس سے اس نے ہم کو بتایا کہ اس سے گلتی ہو گیا چانجا کو دیکھا آپ نے سارا الزام ہمارے سر پہ ڈال کے ایک منٹ میں چلا گیا یہاں سے ہو جارتا ہے کبھی کبھی ایشا تم اپنا دل ساف رکھو ہم کو بھی لگ رہا تھا کہ فیصل ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ ارماملے کو بیزنیس کی طرح دیکھتا ہے اگر پایدا ہے تو ٹھیک ہے ملو وانا نظر انداز کر دو اچھا تمہیں گود نیوز سننی ہے یا نہیں سننی ہے اہاں ہم کو سننا ہے جلدی سنا ہاں بڑا ہم کو یہ پات ازم نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا شاہد کی بہن سے کیا لینہ دینا جبکہ اس کے گھر بھی گیا تھا وہ دل تو نہیں آگا ہے کہیں اس کا شاہد کی بہن پہ دل تو نہیں آگا ہے آرے استاد اتنا بڑا سیٹھ اس کا لہاری کی لڑکی پہ کیوں آئے گا دل تم کانا لایا ہے جی میں نے بنایا ہے کیا تم سوچ رہے نا اور نہیں ہو سکتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں تم کو پتہ ہے تم کیا سوچ رہے ہیں ہمارا بغل سفید ہو گیا ہے ہم سب سمجھتے ہیں تم فیصل کو پسند کرتے ہیں اڑے وہ ہمارے گھر پتہ نہیں کونسا امید لگا کے آگیا ہے کبھی ہممہ کے ساتھ کام میں آج بٹھا رہے ہیں کبھی ہماری لئے ناشتہ لہ رہا ہے وہ دادا بہت نراز ہے اڑے تو تم کلٹی کرو اس کو اڑے گھر آئے مہمان کو ایسا نکالتا تھوڑے ہی ہے اے تو تم ایک دو دن باتچیت بن کر دو اس سے پھر دیکھو کیسا جاتا ہے وہ اڑے نہیں دلابر ہم یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو سب کچھ ساپ ساپ کھل کے بتا دوں گا ہم اس کو لڑکی واپس کرنے کا بادہ کیا ہوں ہاں تو تمہارا پاس ہے تو کر دو اس کو واپس اڑے ہمارا پاس کھاں سے آئے گا تمہارا گا اس لئے تو آیا ہوں تمہارا پاس آنا وہ اڑے وہ چلا گیا چلا گیا کہاں چلا گیا ہم کو ضرورت نہیں ہے تم کو بتانے کا جDDĄ ہم جDDĄ میخونا اے کیا ہو گئے اتنا رات پہ کیا بات کرنا تھا تم کو اے وہ ایک ضروری بات کرنا تھا تم سے آہ تو بولو وہ ہمتاں سیٹ نہیں ہے اس لڑکی کا بین ہم اس کو لڑکی واپس کرنے کا وعدہ کیا ہوں آہ تو تمہارا پاس ہے تو کر دو اس کو واپس آہ ہمارا پاس کہاں سے آئے گا تمہارا گاری اس لیے تو آیا ہوں تمہارا پاس ہے نا وہ اوڑے وہ چلا گیا وہ چلا گیا کہاں چلا گیا ہم کو ضرورت نہیں ہے تم کو بتانے کا یہ تو ہم پتا کروالے گا اور ہم تم کو بتا رہا ہوں کہ وہ سیٹ ہم کو بولا کہ اگر اس کا بین نہیں ملا نا تو شاہد کا بین ہے تو شاہد کا بین ہے سوان سموال کے بات کر اپنا ہڑے شاہد بھئے آپ اس کو یہی بولا یہی بولا ہم اس کو مگر ہم تم کو بتا رہا ہوں تم کو اشاہر رہنے کا اس کا ارادہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ویسے تو ہم نے اس کا ہوا نکال دیا ہوں لیکن ایسے والا وہ وہ اس کے لئے کسی اور کو بول دے وہ بہت دیا نا تم نے تمہارا بہت بہت شکریہ سوالا بھی نکلو بھڑے شاہد بھڑے ہمارا یکین تو خانو بھڑے ہم کہہ رہے نا جاؤں بھڑے ہمارا بات سوڑا ہم سچ بول رہا ہے بھڑے ہم سچ بول رہا ہے بھڑے بھڑے جاؤں بھڑا خواست کر رہا ہے بھڑے ہمارا بھڑے ہمارا بھڑے ہمارا بھڑے ہمارا بھڑے اسلام اللہ علیکم اللہ علیکم اسلام آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی رمہ کدھر ہے؟ آنٹی تو سو گئی ہے آپ کے لئے کھانا گرم کر دوں؟ نہیں ہم کھت کر لوں گا فیصل کیا ہو جاتے آپ کو؟ اتنا بدل کیوں جاتے آپ؟ آپ میمان ہے ہمارا میمان سے کھانا توڑی گرم کروا دیں کوئی بات نہیں آپ بس فریش ہو جائیں موہاں دھولیں میں ابھی کھانا گرم کر کے لائی ٹھیک ہے؟ موسیقی 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 یہ لیجی آپ کا کھانا موسیقی یہ لیجی موسیقی آپ نے کچھ بتایا نہیں مجھے کیا؟ نہیں اتنے بدلے بدلے کیوں ہیں آپ کیا ہوا آپ کو؟ آپ موسیقی موسیقی نوشین بہت ناراز ہم سے میری وجہ سے موسیقی ہم دونوں کا وجہ سے ہم تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیئے کہ ہم نوشین سے پیار کرتا ہوں کیا اور اسی سے چادی کرنے جاتا ہوں نوشین سے پیار کرتے ہیں تم مجھے یہ تاثر کیوں دیا کہ آپ مجھ میں بھی انٹرسٹیڈ ہیں اگر ہمارا پیار سے بات کرنے سے تم کو ایسا تاثر ملا کہ ہم تم سے محبت کرتا ہے جس میں ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے ہم یہ سب بھی صرف شاید اور نوشین کا وجہ سے کر رہا تھا کہ تم ان کا محمد ہے ان کا حصت ہے خیرے ٹھوکے میں کسی چیز کے لیے فوش نہیں کر رہی ہوں پر پتہ نہیں کیوں اس گھر میں ہر کوئی اوہریک کر رہے آج ہم تمہاری طرح پڑے گھر کا لوگ نہیں ہیں شاید اسی لیے گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو سوچتا پڑی ہونی چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ رات پہت ہوگیا اب ہمیں سوننے چاہیے موسیقا موسیقی میں کوئی اخبار والا یا کسی میکزین سے نہیں ہوں میں تو ایکچولی نوشین کی فرینڈ ہوں اچھا تو آپ بھی ڈاکٹر ہوئیں گا نہیں میں ڈاکٹر ہو سکتی لیکن ابھی میں نے کہا میں صرف نوشین کی دوست ہوں اچھا اچھا میں نے آپ کا سکول دیکھا مجھے بہت اچھا لگا میں ایکچولی آپ سے ملنا چاہ رہی تھی بہت تعریف سنی تھی آپ کی میں نے موسیقی شابو تم کو کتنی بار بولوں ایسا گلی پہ مت بیٹھے گرو لوگوں کا بین بیٹی ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے موسیقی 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 اچھا اچھا ویسے میں نے آپ کا سکول دیکھا مجھے بہت اچھا لگا میں ایکچولی آپ سے ملنا چاہ رہی تھی بہت تعریف سنیے تھی آپ کی میں نے اور آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی اتنی کامیج میں اتنا پیشن آپ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کا مجھے بہت اچھا لگا بس ہم تو چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کا سارا لوگ ہیں نا وہ پڑھ لکھ جائیں جب ہم سوچتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہوں اپنے علاقے کے لیے تو ہم کو تو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے نا اور آپ یہ دیکھو کہ ایسا باتیں گھنٹے سے کیا ہوئیں گا سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اگر سب مل کے کام کرے گا تو کچھ نہ کچھ ضرور بت لے گا بلکل بلکل صحیح کا آپ اور حقیقت بھی یہ یہ اچھا ہم کوئی بات تو بتاؤ آپ رہتی کاؤں میں تو ڈیفنس میں رہتی ہوں لیکن آج کل آپ کے لائکے لیاری میں رہ رہی ہوں بہت کچھ ہی ہوا ہم کو یہ بات سن کے اچھا بھی تمہیں کام کرو نا ادھر بیٹو ہم جا کے چائے بنا کے لاتا ہے اممہ آئے گی نا تو وہ بھی مل کے تم سے بہت کچھ ہوئیں گا نہیں نہیں مجھے جانا ہے آج زرہ جلدی ہے میں پہلی بہت لیٹ ہو چکی ہوں اچھا لیکن چائے تو پی کے جاتا میں نے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے چائے پھر کبھی میں انشاءاللہ پھر ہوں گی چلو تم کو باہر ٹک چوڑ دیتا ہے آو ہم تم کو کتنی بار بھولا ہوں ایسا گلی میں مات بیٹھے گرو لوگوں کا بین بیٹی ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے ہم تو انتظار کر رہا تھا اپنا دوست گیا ہوئے بائق لے کے آباس آنے والا ہوگا ہمارا تعلقات پہلے ہی اچھا نہیں ہے اور تیرا لڑکا لوگ ہمارا گر کا بار بیٹھ کے ہمارا مہمان لوگ پر نظر رکھتا ہے یہ اچھا بات نہیں ہے یہ لڑکی تیرا مہمان ہے تو اچھی طریقے سے جانتا ہو لڑکی کون ہے پھر تو تیرے کو اگلا بات بھی پتا ہوئیں گا تو اگلا بات چوڑ پہلا بات پہ رہے دیکھ پیسل اس لڑکی کو اٹھانے کا باستہ ہم کو بہت بڑا اوپر ہوئے نادر بھائی ایسا گلتی نہیں کرنا انہا اس بار تو ایسا اندر جائیں گا کہ تیرا لاش بھی بار نہیں آئے گا وہیں دپن کر دیں گا تیرا کو ہم کو ڈراؤ مڑا ہو نہیں ہم ڈڑھتا نہیں ہے ہم سب دیکھا ہوئے تانہ مانا مر کر نہیں دیکھا ہوئے گا نادر بھائی ہم دمکی نہیں دے رہا ہوں صرف سمجھا رہا ہوں وہ کسی کا مہمان ہے تو ایسا کسی کا مہمان کا مقبری کرنے پہ مہنگا پڑ جاتا ہے نادر بھائی کو بھی سستا پسند نہیں ہے اب جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو جاؤ دیکھے گا تم ہم بھی در ہی ہے آج آبو اس کا کیا بنا رہے دادا اس کا پڑا ہوں دیکھو نہیں آج آب دیکھے گا اس کو چلو ہوتل پہ چلتا ہے سب لوگ صرف اپنا مہ پاک کا سوچتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اپنا فائدہ سوچتا ہے صرف اپنا فائدہ مجھے بہت اچھے سے پتے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ابھی صرف یہ سمجھنے کا کوشش کرو کہ ہم آپ کو سمجھا کیا رہا ہے آپ کے ان ساری باتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں ہے نا ایسا کیسا چلے جائے گا یہ بھی تمہارا گھر ہے ہم نے تم کو بیٹی بولا ہے نہیں اما میں آپ سے ملنے تو آتی رہوں گی لیکن فیصل ٹھیک کہہ رہا ہے آج نادر دادا کیا ہوں گا زیادہ سے زیادہ جیل جائیں گا آج ہم جائے گا ان سے پہلی بار جائیں گا آج شابو ہر وقت اندر رہے کوئی بڑا بات نہیں ہے آج وہ چھو بول کے گئے اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر ہم گیا کام سے سارا زندگی اندر پڑا رہے گا جیل میں آج استاد کیوں فکر کرتا ہے آج ہم جائے گا تمہاری جگہ شابو آج تیرے کو وہ کیوں بھیجے گا اندر آج تو جائے گا ہم تم کو ایک دن میں نکلوا لیں گا ہم کو بھیجے گا اندر کوئی موٹا کیس ڈال کے تاکہ ہم لمبا عرصہ تک اندر ہی پڑا رہے موسیقی 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 ویسے امم مجھے اس لڑکی سے مل کے بہت اچھا لگا مجھے لوگوں سے مل کے امپریس ہوتی ہو جو آج کل کے خود غرص دور میں بھی دوسرے لوگوں کا اتنا اچھا سوچتے ہیں ہمارا پیسے لائے ہوگا بچہ ابھی آتے ہیں کھول رہے کھول رہے ہیں موسیقی تم کو کیا ضرورت ہے اسے باہر جانے گا اگر تم کو کوئی جانا تھا تو تم ہم کو بولتا اگر یہ لے آ رہی ہے تمہارا ڈیپینس نہیں ہے جو سیپ ہو ایجا نادر جیسا گنڈا لوگ گھوم رہے ہیں اممہ یا کچھ بھی ہو جاتا ابھی کیا ہوگی ہے تم کو اتنا گصہ کر رہے ہیں لڑکی پر اگر اممہ تم کو نہیں پتا ہوتا ہے کچھ تم بچہ ہی گصہ کرنا شور مچانے شروع کر دیتا ہے باہر نادر گنڈا لوگ گھوم رہے ہیں اور دونڈ رہے ہیں اس کو اس کا باہی نے نادر کو پیسو کا اوپر کیا ہوا ہے سب گنڈا لوگ دونڈ رہے ہیں اس کوٹمی تو جانتے ہیں نادر لوگ کیسا ہے پیسو کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ ایسا کیسا ہو سکتے ہیں ہم جائے گا اس کا گھر پہ اس کی ماں سے بات کرے گا اڈے اممہ اس کا ماں اس کو کئی بار تانہ چھوڑ کر رہا ہے لیکن وہ واپسی آ جاتا ہے اس کو پرک نہیں پڑتا ہے اور میڈم آپ آپ بات کو سمجھنے کا کوشش کرو آپ جتنا اچھا اس دنیا کو سمجھتا ہے نا یہ دنیا اچھا نہیں ہوتا نا اب آپ کودھی دیکھو آپ جس لڑکا کے لیے پورا اپنا زندگی اپنا سب کو چوڑ کر آیا اس نے کیا کیا آپ کا ساتھ چوڑ دیا نا آپ کو ایسا اس دنیا میں سب لوگ صرف اپنا محفات کا سوچتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اپنا فائدہ سوچتا ہے صرف اپنا فائدہ مجھے بہت اچھے سے پت ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ابھی صرف یہ سمجھنے کا کوشش کرو کہ امہ آپ کو سمجھا کیا رہا ہے آپ کے ان ساری باتوں کا ایک ہی مقصد ہے نا کہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں ہے نا ایسا کیسا چلا جائے گا یہ بھی تمہارا گھر ہے ہم نے تم کو بیٹی بولا ہے نہیں امہ میں آپ سے ملنے تو آتی رہوں گی لیکن فیصل ٹھیک کہہ رہا ہے جب دل کے حالات اچھے نہ ہونا تو گلی محلے کے حالات تو خراب ہوئی جاتے ہیں میں چلی جاؤں گی یہاں سے کر لوں گی اپنا بندوبست فیصل آپ مجھے صرف کل تک کا ٹائم دیں میں اپنے رہنے کا بندوبست کر لوں گی ایسا بات نہیں ہے ہم کو صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ کو یہاں رہتا ہے وہ کچھ ہو گیا تو ہم کچھ کو معاف نہیں کر سکوں گا اور ہم نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھلے وہ سب کچھ آپ کا بہینے کروایا ہو اور اس کے لیے بھلے ہم کو اپنا سارا زندگی جیل میں گزارنا پڑے چونکہ ہم کسی کو ایسے چھوڑنے والا نہیں ہیں مجھے تو آپ چھوڑ رہے ہیں نا ایسے نہیں ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کوئی بندوبست کرو اور اپنا بھائی سے بات کرو میں کر لوں گی بندوبست رہا ہو گیا کہ اس کا بائی نے نادر کو پیسہ دیا اس کو اگواہ کرنے کو اور نادر نے اگر اس کو اگواہ کر لیا بھلے اس کا بائی کا کہنے پہ تو ہم نادر کو جان سے مار دوں گا اور کچھ جیل چلا جاؤں گا پھر تم کو اچھا لگے گا کہ تم اپنا بیٹی سے بھی آت دوئیں گا اور بیٹا سے بھی یہ کیسا بات کر کے گیا ہے اللہ نا کرے اس کا بات ہو اللہ ہمارا بچے کو بچانا بچانا ہمارا بچے کو یہ کیا ہو گیا آنی لاؤڑے نادر بھائی تم ہم کو ایک اشارہ کرتا پھر تم دیکھتا ہم اُس کا کیا حال کرتا آرے چننی آسلا تحمل آرے ہم کو یہ پیسل کا سمجھ میں نہیں آتا آرے ہر جگہ بیچ پہ بتانے کہاں سے کود کے آجاتے ہم کو تو لگتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم کو یہ پیسل کو ٹکانے لگانا ہوئے گا آرے دادہ اس کام کے بارے میں سوچ جو ابھی ہم کو ملا ہے کس طرح ہوئے گا آئے شابو یہ جو پیسل نے ہم کو اس لڑکی کا پیچھا کرتے دیکھا ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہے آرے لڑکی کو کچھ بھی ہو گیا سیدھا ہمارا نام آئے گا آرے نادر دادہ کیا ہوئے گا زیادہ سے زیادہ جیل جائیں گا نا آرے ہم جائے گا پہلی بار جائیں گا آرے شابو ہر وقت اندر رہنا کوئی بڑا بات نہیں ہے آرے وہ جو بول کے گیا ہے نا اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر ہم گیا کام سے سارا زندگی اندر پڑا رہے گا جیل میں آرے استاد کیوں فکر کرتے ہیں آرے ہم جائے گا تمہاری جگہ شابو آرے تیرے کو وہ کیوں بھیجے گا اندر آرے تو جائے گا ہم تم کو ایک دن میں نکلوا لیں گا آرے وہ پڑا لکھا آدمی ہے وہ ایسا غلطی بالکل نہیں کریں گا وہ ہم کو بھیجے گا اندر کوئی موٹا کیس ڈال کے تاکہ ہم لمبار سا تک اندر ہی پڑا رہے آرے نادر بھائی چوڑو سب بات آرے صاحب نے گاڑی کا بھی وادہ کیا ہے سائری بات ہے جب ہم جیل جائے گا تو چھڑائے گا بھی ہوئی شابو آرے تجھ میں اور آم میں یہی پرک ہے اگر تُو سیانہ ہوتا نا تو تُو بھی نادر بھائی ہوتا جو تُو نہیں ہے آرے پاگل دیکھ اگر وہ لوگوں سے نادر تھا تو اپنا بینک کو اٹھانے کے لئے ہم کو اپنا گاڑی دیتا ہو کود ہی نہ کر لیتا ہو یہ جو پیسہ بلا لوگ ہوتا ہے نا آرے یہ کسی کا نہیں ہوتا ہے یہ تو تمہارا بات بلکل ٹھیک ہے استاد آہ شابو یار ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو اس لپڑا میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کیوں دادا آرے بہت لڑڑی اپنا گلی ملا کے لوگوں سے ہم کو توڑا کیال کرنا چاہیے وہ اپنا ڈاکٹرنی کے صدقے میں آرے کود ہی سوچ تو اگر ہم جیل جائیں گا تو ہمارا ڈاکٹرنی تو ہم سے دور ہو جائیں گا نا بات تو تمہارا ٹھیک ہے استاد تو پھر کیا کرے اس کو جواب دے دے ہوئے آرے نہیں شابو نہیں آرے ہم اس کو بتائے گا کہ تمہارا بین پیسل کے پاس ہے پھر وہ جانے اور پیسل جانے دم بین تو اپنا بین لے جائے اور اس سے پتا کیا ہوئے گا پیسل کا بدماشی کڑکی سے نکل جائیں گا آرے ہوا استاد کیا بات ہے اب لگا اس کو پون چا بچ ٹھیک ہے دادا چاچا چاچا چاہی لائے ہو چاچا ہاں ہیلو وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ سب سے زیادہ تاکتور چیز ہے کنہ ہم کو ہم کو لگتا ہے کہ خلوس چنون اور لگن یہ پیسے سے زیادہ تاکتور ہے نا سچ پوچھو تو ہم کو تمہاری باتوں سے بہت حسلہ ملتا ہے اگر ہم اکیلا ہوتا نا تو شاید ہم تو کب کا تھک چکا ہوتا ارے بھائی ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا حسلہ بن کر رہا ہے ہم کو تم پہ بڑا ناز ہے ہم تو امت ہی آر گیا تھا یہ تو تمہاری باتوں سے ہمارا جنون دوبارہ سے جاگ گیا ہے اممہ ہم کونسا پیسہ کے لئے پڑھاتا ہوں تو کود با کود آفیسر لگ جائیں گا پڑھا پڑھا کے اممہ ہم تو نہیں بنے گا لیکن ہم جن بچہ لوگ کو پڑھاتا ہوں نا وہ ایک نہ ایک دن ضرور افسر بنے گا ارے چھوڑ یہ لیاری کا لوگ کوئی آفیسر میں آفیسر نہیں بانتا ہے یہ مچلی بیچیں گا پوٹ بول کھیلیں گا اور اسی طرح اپنا اولاد کو پڑھیں گا باز پانی دیو تم کو یہ موسیقی کیا ہوا اچھی تو تک کیوں گیا تم اڑا آدمی تھکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا اڑا تھک کی جاتا ہے آدمی جب ضرورت سے زیادہ کوشش کرنے کے بعد ناکامی کا موں دیکھنا پڑھتا ہے نا تو یہ ہی ہوتا ہے کیا ہوا انجیو رجیس سے نہیں ہو کیا اڑا نہیں ہوا یہاں طاقت والوں کا کانون ہے ہم جیسے گریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا بولتا ہے کہ انجیو بین ہیں ریجسٹر مینجسٹر نہیں ہوگا ارے بھائی تم افسردہ کیوں ہوتا ہے ہو جائے گا انجیو ریجسٹر کیوں نہیں ہوگا ارے جو بینک چین کا چکر ہے نا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہے ارے یہ انجیو کے نام پر پیسے لیتا ہے لوگوں سے اور کہیں انہوں نے خرج کر دیتا ہے اور کچھ لوگ تو باہر سے انجیو سے پیسے لنگ آتا ہے اور غلط کاموں میں خرج کرتا ہے اب دیکھو ہمارا کام اور نیت دونوں ٹھیک ہے نا تو کیسے نہیں ہوں گا آج تو ہم کو یہ ہی لگا کہ نہیں ہوئے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی سپارش میں پارش نہیں ہے نا ارے آپ ابھی سے عمت آ رہ گیا جب مقصد اور کاپ بڑا ہوتا ہے نا تو حاصلہ بلند رکھنا چاہیے ساپ ہو جائے گا اب دیکھو ہم نے ایم بی بی ایس کار لیا نا ہے نا اور ہمارا آؤ جاب بھی ہو گیا اب ہم کہیں پہ بھی پرائیوٹ کلینک بنا سکتے ہیں ایسا کوئی سوچ سکتے تھا کہ ایک ماشلیاں پکڑنے والا لیاری لڑکا کود بھی ماسٹر ڈگری کر کے بیٹھا بہن کو بھی ڈاکٹر بنا دیئے ہیں سننے میں کاب لگتے ہیں نا ہم آپ کو بہتے ہیں ہمارا کالیج کے جتنا بھی ڈاکٹر لڑکی ہے نا وہ ہم سے پوچھتا ہے تمہارا بھائی کیا بزنس کرتا ہے کیا بزنس کرتا ہے ہم ان کو بتاتا ہے مارا بھائی بزنس مزنس نائن کرتا ہے ماشلیا پکڑتا ہے اور اسی سے ہم دونے بین بھائی کا گزارہ ہوتے ہیں سب کا سب ہم پہ بہت است ہے اور ہم کو ان پیسی آتا ہے کہ ان کا دماغ سیف اور سیف پیسے کی طرف ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ سب سے زیادہ تاکتور چیز ہے کین ہم کو ہم کو لگتا ہے کہ خلوس جنون اور لگن یہ پیسے سے زیادہ تاکتور ہے نا سچ پوچھو تو ہم کو تمہاری باتوں سے بہت حسلہ ملتا ہے اگر ہم اکیلا ہوتا نا تو شاید ہم تو کب کا تھک چکا ہوتا ہے ارے بھائی ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا حسلہ بن کر رہا ہے ہم کو نا تم پہ بڑا ناز ہے ہم تو امت ہی آر گیا تھا یہ تو تمہاری باتوں سے ہمارا جنون دوبارہ سے جاگ گیا ہے اڑے کیوں کہ ہم کو تمہاری صلائیتوں کا انداز ہے اب دیکھو ہم کو ڈاکٹر بنایا ہے کہ نہیں اب تو چوٹا موڑا کام رہ گیا ہے اور جیسے کاتم ہوگا ہمارا کاؤں اقیقت میں بدل جائے گا انشاءاللہ اچھا یہ سب چھوڑو اب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم تم کو چائے بنا کے دے ہوئے آنا آپ تو پیے گا نا موڑا اچھا ہوگا اچھا چائے بناو اچھا چاہلو ٹھیک ہے ہم اندر جاتے ہیں اوکی اچھااس تمہا آرہہو آرہہو واپو اوہو اممہ اتنا دیر میں دربازہ کولتا ہے اتنا گرمی ہے توبہ توبہ اممہ ہم کام کر رہا تھا نا ارے چوڑا کام کر رہا تھا بہت گرمی ہے اوہ پانی پانی لے کیا ہوں اممہ نائی چوڑو پانی ہم پی کر رہے ہیں ہم پلا کر رہے ہیں پانی اممہ ہم کو تم کو ایک بات بتانا تھا آج ہمارے سکول میں ایک لڑکی آیا تھا بہت ہی خوبصورت تھا اور شکل سے تو امیر لگ رہا تھا اور پھر تم کو پتا ہے ہم نے کیا کیا ہم اس کو یہاں گھر لے کے آیا تھا اوہ لڑکی کیوں آیا ہے اممہ وہ نوشین ہے نا اس کا دوست ہے وہ بھی ڈاکٹر بن رہا ہے شاید یا پتا نہیں لیکن وہ اس کے ساتھ پڑتا رہا ہے شکل سے ایسا گورا چٹا ارے یہ امیر لوگ ایسا ہی گورا چٹا ہوتا ہے ایسا کیوں کہتا ہے اممہ لیاری میں بھی تو کتنا پیسے والا رہتا ہے نا اچھا تم چھوڑو اس بات کو یہ دن کے پاس پیسہ ہوتا نا وہ ایسے گورا گورا ہوتا ہے تم ہم کو یہ بتا وہ پیسہ میں ایسا دے کر گیا اسکول کے لیے نہیں اممہ پیسہ کس بات کا دیں گا ہو ہم تو سنایا ایسا لوگ اسکولوں کو بہت پیسہ دیتے ابھی اللہ جانے کے یہ دیا کیوں نہیں یہ پیسہ ہم تو اس لیے چپتا کہ تم کو لاکھ اور روپیاں ملے گا سارا دن اپنا دماغ کالی کر کے آ جاتا ہے پڑھا پڑھا کے اممہ ہم کونچا پیسہ کے لیے پڑھاتا ہوں تو کود با کود آفیسر لگ جائیں گا پڑھا پڑھا کے اممہ ہم تو نہیں بنے گا لیکن ہم جن بچہ لوگ کو پڑھاتا ہوں نا وہ ایک نہ ایک دن ضرور افسر بنے گا ارے چھوڑ یہ لیاری کا لوگ کوئی آفیسر میں آفیسر نہیں بانتا ہے یہ مچلی بیچیں گا پڑھا پڑھا کے لیں گا اور اسی طرح اپنا اولاد کو پا لیں گا باز نہیں شانزے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے دیکھو وہ سب کچھ جو میں نے تم سے کہا وہ میری لالچ نہیں وقت اور حالات کا تقاظہ تھا مجھے سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہے میں تم سے معافی مانگتا ہوں میں نے تو تمہیں پہلی معاف کر دیا تھا ایسی بات نہیں ہے دیکھو تمہارا ویزا لگاوا ہے ٹکٹ تمہیں میں بھیج رہا ہوں پلیس پلیس آ جاؤنا دیکھو انکار نہیں کرنا بہت شرمند ہے وہ معافی مانگ رہا تھا تو میں نے معاف کر دیا اچھا کیا تم تم بہت اچھا کیا انسان کو ایک موقع تو دینا چاہیے کیا پتہ اس نے گلتی کیا وہ اپنا گلتی صداعنا چاہتا ہو ہاں ہاں میں نے تو بھولنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں بھولا پایا اس ہی نے کال بیک کیا مجھے تمہارا لڑکیوں کو لے کے کیا چکر ہے یہ سارا لڑکی تمہارے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا اڑے تو تو بوکسر بھی تو نہیں ہے اور اگر میڈم کو یہ بوکسن کے پچھے فوٹبال میں انٹرس ہوتا تو پھر آج ہمارا جگہ پہ تو ہوتا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہڑے نہیں بھائی ادھار تو میٹ ہی کے شانجے تمہارا گھر پہ آپ گھر پہ ہی ہے لیکن وہ چلا جائے گا کیا ہوں اما تیرا بھائی آیا ہے اندر آنے کا بھول رہے اما آپ اس کو کچھ بھی کہتو بھول رہا ہے یا نہیں رہتی ہمار چلی گئی آسے ہم کو جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے اس کو پتا ہے کہ تم ادھر ہی ہے اس لئے وہ آیا ہے ابھی تم بولتا کہ جھوٹ بول دو ہم کیسے بولیں کہ تم نہیں ہے ادھر اما وہ وہ مجھے مار دے گا ایسے کیسے مروا دے گا ہم ابھی پیصل کے دادا سے بات کرے گا ادھر رازے پہ جا کے ایسا کری کری سنائے گا دوبارہ ادھر کا روک نہیں کرے گا آپ نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی ادھر اصلا ناراض ہو کے آئی ہے تو اچانک تو کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے کوئی بات ہوتا ہے اب پھر اس پہ تقرار ہوتا ہے دونوں میں سے ایک آرمی کوئی جد پہ آڑ جاتا ہے پھر یہ کوئی گھر چھوڑتا ہے نا اس وقت کیوں نہیں سمجھایا اس کو دیکھیں آپ ہمارے بزروں کے آئے چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صلاح صفائی سے حل ہو جاؤ اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو ورنہ میری بہن آپ کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے ہاں آپ کو انداز ہے یہ جو امیر لوگ ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بس پیسہ اس کے پاس ہے تو انکار کرنے کا حق بھی اسی کے ہی پاس ہے ہاں ہم بھی پہلی یہی بات مانتا تھا لیکن اب ہم کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے نہیں شاہد بھائی یہ بات مات بولو خدا کی لاٹی بے آواز ہے جب وہ بدلنے پر آتے نا تو ساپ کچھ بدل جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ناممکن ست سے آگے نکلنا ہے اپنا وقت بدلنا ہے ہم کی مارا ماری ہے کوشش اپنی جاری ہے چل جائے اپنی گاڑی لیاری سے کماری یاری سے کماری یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات ہسیں دوس نہیں تو کچھ بھی نہیں مندل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا گیا محنت سے شدوانا گیا اب مُڑ کرنا دیکھیں گے جیدیں گے ہم جیدیں گے ہر خطرے کو ناپ لیا رستہ ہم نے ناپ لیا مندل ہم نے ہے تاڑی لیاری سے کماری لیاری سے کماری